لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے دو دروس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں دو لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا اپنی مجلس کے حاضرین سے دریافت کیا کہ جنات کے واقعات میں سے کوئی واقعہ بیان کرو تو ایک صاحب نے تو ملک شام والا واقعہ ہرن والا واقعہ بتایا اور ایک صاحب نے بتایا کہ میں اور میرا ساتھی جا رہے تھے اور ہم مقام مزجر تک پہنچے تو ایک واقعہ وہ ہو گیا اب جب دونوں واقعے ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب خود فرمایا کہا لوگوں اس طرح جن کا ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا فرمایا میں ایک زبا شدہ جانور کے پاس تھا اللہ اکبر اس واقعے کو میں سیرت الڈبی میں بھی آپ کو بڑی دیٹیل سے بتا چکا ہوں ادھر بھی بتاتا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ایک زبا شدہ جانور کے پاس تھا کہ اس جانور کے اندر سے ایک حاطف نے آواز دی اور بعض میں ہے کہ نہیں وہ جو بت تھا نا جس کے ہاتھ جس کے پاس اس جانور کو زبا کیا گیا تھا اس بت پہ سے آواز آئی کیونکہ جن کیا کرتے تھے یہ آوازیں لگاتے تھے تاکہ لوگوں کے اعتقاد قراب ہو جائیں لوگ ان چیزوں میں پڑے رہے ہیں کہ ہاں واقعی جن کچھ کرتے ہیں واقعی یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ بت بولتے ہیں جو بھی اعتقاد تھا ان کا تو وہ اعتقاد خراب کرتے تھے تو اچھا اب جنہوں نے نا آپس میں بات شروع کی ایک کہنے لگا حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اے زریح اے زریح چیخنے والا چیخ رہا ہے کامیاب معاملہ نجات دینے والا ہدایت کے لئے کہہ رہا ہے کہ لا ارہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی ایک حق بات کرنے والا ایک سچ کہنے والا ایک حق بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں بتوں کی پرستش کرتے ہو کیوں جنات کی پرستش کرتے ہو تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کے بعد ایک وقت کے بعد آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا کہ جب میں بھی مسلمان ہو گیا بانہار اس واقعے کو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ امام سیوتی نے بھی روایت کیا ہے جنہوں کے حالات پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اسی طرح اس کو ابن عبی دنیا نے کتاب الحواطف میں بھی اس کو ذکر کیا ہے ان تمام چیزوں کو جوا جو ہے نا ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کا جو واقعہ مشہور ہے وہی واقعہ ہے لیکن اس واقعے ایک تک پہنچنے کے لیے اور کئی کڑیاں جمع ہوئیں جن کو ہم نے بڑی تفصیل سے سیرت النبی میں دیکھا کہ مختلف واقعات ہوتے نا انسان کی زندگی میں تبدیلی آنے کے لیے کسی کی تبدیلی فورا آ جاتی ہے اور کسی کی تبدیلی جو ہے نا وہ درجہ بدریا درجہ آتی ہے تو اسی لیے جو ہے یہ بھی ایک واقعہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کہ جس نے بھی ان کے اوپر جس نے ان کے اوپر ایک اثر چھوڑا اور اس کے بعد پھر باقی حالات اور واقعات پیش آئے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے وما علینا اللہ البلاق